آپ کے والد گرامی کا جب وصال ہوا تو غالباً پچپن برس ان کی عمر تھی اس کے بعد تو گھر میں بھائیوں میں آپ بڑے تھے تو وہ تو بڑے ایک حالات بہت مختلف ہوں گے حضرت کس طرح آپ نے ان حالات میں اپنا یہ والا ایک سلسلہ جو علم دین والا ہے علم دین کی خدمت والا ہے اور دوسرا گھر والا جو نظام ہوتا ہے کس طرح منیج کیا وہ کیا حالات تھے تو رحمت ناصف صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب جس پہ بیٹتی ہے وہ ہی جانتا ہے ماں باپ کا سایہ معمولی بات نہیں ہوتی لیکن میں نے تاریخ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لیا ہے انہیں بڑے ہی مشکل حالات سے گزرنا پڑا یہ ان کی تربیت ہوتی ہے انہیں والے صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف میرے والد نہیں تھے اور بھی بہت کچھ تھے ان کی پچاس پچپن سالہ محنت دنیا بھر میں ان کا کام اور ان کا نام لوگ جو توقع کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ہو چکا ہو چکا آگے کی بات کرو اتنی بڑی شخصیت کا اتنا بڑا سفر اتنی محنت میں یقینا کہہ سکتا ہوں کہ والے صاحب نے بچپن سے تیار نہ کیا ہوتا تو میں تو ختم ہو جاتا ہوں اللہ اکبر آپ کو یہ بتا دوں حافظ صاحب کہ مجھے اسکول میں بہت دیر سے داخل کیا گیا اپنے ذہنوں پہ بٹھا کے ہاتھ کا حلقہ بنا کر والے صاحب مجھے لفظوں کی پہچان سکھاتے تھے میں نے پڑھنا سیکھ لیا تھا عربی پڑھ لیتا تھا فارسی پڑھ لیتا تھا اردو پڑھ لیتا تھا لکھنا ایک لفظ نہیں آتا تھا دوسری جماعت میں داخلہ ملا پہلی میں نہیں کیا وجہ تھی تاخیر سے بڑھانے کی والے صاحب قبلہ نے جو تربیت ابتدا میں ہمارے ہاں بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور پہلے دور میں تو واقعی اس سے اور پیچھے جائے تو گھر میں ہی تربیت دعا کرتی تھی محالے صاحب نے اسکول کی ایک کلاس بھی نہیں پڑھی ان کی جتنی تربیت ہوئی اساتیزہ سے اسی طرح ہوئی ہے سبحانہ خوب ہوئی تو وہ یہ میرا دور تھا تو انہوں نے مجھے بچپن سے کتاب سے جوڑ دیا تھا مختصر سارے سالہ کبھی وہ چار ورکی ہوتا کبھی سولہ سفے کا ہوتا مجھے دے دیتے ہیں اچھا یہ پڑھ لو پوچھوں گا صحیح کبھی کہتے تھے کل پوچھوں گا کبھی کہتے تھے پوچھوں گا سختی کے ساتھ یا نومل مجھ پہ تھوڑا سا سخت رہے وہ اچھا صحیح ان کی دو ہی باتیں ہیں زندگی کی تقرار کے ساتھ وقت زائے نہ کرو صحت کا خیال لگو بہت اچھے یہ دو باتیں اوڑو وقت بالکل مجھے بچپن میں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی اپنے ہم جولی ہم عمر کے ساتھ تو دوستی ہوئی کتاب سے تو پھر ہنر سے اور علم سے وابستہ ہو گیا واہ 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 اکیس اکیس گھنٹے پڑائی ہوتی تھی پانچ پانچ میل پیدل چلنا ہوتا تھا کوئی بیگ بستہ اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہاں میرے ساتھ مسلح پہ بیٹھے ہو تو کچھ بننا پڑے گا یہ تو ابھی میری وجہ سے بیٹھے ہو یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ بننا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا تو وہ اس طرح سے اندر مہادنگی ہوتا ہے نا ان کی تربیت کا عجیب انداز تھا اور یہ میرے ساتھ تھا باقی بینبائیوں سے نہیں تھا دیکھ لیا اللہ والے دیکھ لیے تھے حضرت تو انہوں نے جو منتقل کرنا تھا جو کرتے رہے سبحان اللہ وہ کتاب سے ایسی دوستی ہو گئی کہ وہ حج تک قائم ہے اللہ ہو سبحان اللہ تو کتنے عرصے کے بعد حضرت آپ اپنے ذوق سے اپنے شوق سے علم کی راہ پر لگ گئے تھے ایک تو ہوتے میں شروع میں آپ نے بتایا کہ ابو کی طرف سے سختی تھی سنتے بھی تھے لیکن پھر آپ نے کہا کہ نہیں یار مزہ آ رہا ہے تو وہ کب ہوا تھا میرا یہ تھا مجھے پتہ نہیں میں جھوک تو بولتا نہیں اللہ کا شکر ہے نساب سے زیادہ غیر نسابی تعلیم پر بہت وابستگی تھی اللہ ہو یعنی سلیبس کی جو کتابیں ہیں وہ نہیں میں دوسری کتابوں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا وہاں سے جو پڑھا پھر وہ یہ ہے کہ ایسا کہ اچھی آسان کتابیں اور پھر تھوڑی سی مشکل پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا اب وہ لکھنے کتاب نکالو حوالہ ڈھوننا یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے اس میں باب آپ کو معلوم ہو کہ یہ حدیث ہے یا فلان بات ہے کہاں ملے گی واہ 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 ریسرچ تو ایک بڑا شعب ہے وہ طبعا محقق تھے تو تحقیق کا شوق مخالف اور موافق حوالے دیکھنا آج آپ کے پاس کمپیوٹر ہے آپ ایک لفظ ڈالیں اس کے آپ کو سارے حوالے مل جاتے ہیں ہمیں ڈھوننے پڑتے تھے اس میں اچھا بہت ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی باب میں ہی لکھا ہو ہو سکتا ہے کہیں اور لکھا ہے اس کی تلاش میں اور جب تک حوالہ نہیں ملتا تھا نیند نہیں آتی تھی اللہ اکبر یہ آج تک بھی ہے کسی لفظ میں اٹک جاؤں نیند اڑ جاتی ہے اچھا جب تک اس کے بارے میں تسلیح نہ ہو جائے مشاء اللہ وہ ہم سنتے ہیں معذرت امام بہاری بار بار اٹھ کے لگایا کرتے تھے اس میں تو سوچتا ہوں کہ کیسے ہوتا تو وہ بیٹی ہے تو سمجھ آئیے اللہ اچھا پھر یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے پہلے آپ کا شرہ صدر یعنی اس کے بارے میں سینہ کھلا ہوا ہو کوئی آپ کو شک شبہ نہ ہو آپ سنا رہے ہیں آپ نے سنا دیا وہ آپ کی نظر سے گزرا نہیں آپ خود سمجھے نہیں ہیں تو سمجھائیں گے کیسے کوئی رٹہ لگانے والی بات نہیں تھی کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی 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 موسیقی